السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اکتگین قصر شاہی میں پائی جانے والی ہر لذت اور آسائش سے بے نیاز ہو کر شمشیر زنی اور شہ سواری کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی دنیا میں نیا انقلاب آ گیا امیر الپتگین کا ایک وزیر اسد شیرازی تھا اسد شیرازی کا تعلق ایران کے ایک موزز گھرانے سے تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ ہوئے اور اس جنگ میں آتش پرستوں کا اقتدار ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا اسد شیرازی کے باپ دادا نے شکست کھانے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا مگر مذہب کی یہ تبدیلی کسی جذباتی تاثر کا نتیجہ نہیں تھی اسد شیرازی کے بزرگ شدید مجبوری کے عالم میں ایمان لائے تھے لیکن ان کے دلوں کے ایک ایک گوشے میں اب بھی قومیت کے بوت سجے ہوئے تھے اسد شیرازی کے باپ حاکم شیرازی نے مرتے وقت اپنے بیٹے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا فرزن بظاہر ہمارے آتش قدے بجھا دیئے گئے ہیں مگر تو اپنے دل میں اس آگ کو روشن رکھنا اور یاد رکھنا کہ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے دلی طور پر یہ شکیست تسلیم نہیں کی تھی ہماری طرح تو بھی کسرہ کا وارث اور جانشین ہے مگر میں تو خود مسلمان ہوں بابا اسد شیرازی نے حیران ہو کر کہا تھا تو مسلمان نہیں آتش پرست ہے صرف آتش پرست حاکم شیرازی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا تیرے عقیدے میں دشمن کو شکیست دینے کے لیے ہر کام جائز ہے تو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جس سے مسلمانوں میں انتشار برپا ہو یہاں تک کہ ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے یہ ہوا کے طوفان میں خاک کے ذروں کی درہ اڑتے پھریں عورت اور دولت انسان کی سب سے بڑی فطری کمزوریاں ہیں تو ان ہتھیاروں کو ان کی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ استعمال کرنا یہ جو مسلمان سپاہی ہر وقت شہادت کے نشے میں سرشار رہتے ہیں انہیں شراب احمرین کی سراحی میں ڈبو دینا ان کے دماغوں میں خمار کا ایسا دریا اتار دینا کہ زندگی برہوش میں نہ آسکیں پھر یہ تڑپتے ہوئے سہرہ میں جان دینے والے کسی رکاسہ کے ہنا رنگ قدموں میں سر رکھ کر مر جائیں گے بس وہی دن تیری کامیابی کا دن ہوگا اس کے بعد حاکم شیرازی مر گیا اور دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کی رگوں میں بھی نفاق کا زہر اتار گیا اسد شیرازی نے ہر جائز اور ناجائز ذریعے سے بے شمار دولت کمائی اور ترکستان کا سب سے بڑا تاجیر بن گیا پھر اس نے مختلف جوڑ توڑ کے بعد امیر علب تگین کے دربار تک رسائی حاصل کی حاکم شیرازی نے اسد شیرازی کو دنیا کے دوسرے علوم کے ساتھ علم نجوم کی بھی تعلیم دی تھی اس کے علاوہ اسد شیرازی تقریر کے فن سے بھی واقف تھا غرص انہی تمام خوبیوں نے اسے امیر علب تگین کے بہت زیادہ قریب کر دیا تھا یہاں تک کہ ایک دن وہ وزارت کے عہدے تک پہن گیا اسد شیرازی کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی مگر وہ اولاد نرینہ سے محروم تھا اس نے ستاروں کی چال کے مطابق کئی عورتوں سے شادی کی لیکن کسی عورت کے بطن سے بیٹا پیدا نہیں ہو سکا اپنی اس محرومی پر اسد شیرازی تنہائی میں بہت رویا کرتا تھا میرا علم موشے بتاتا ہے کہ میرے بیش بیٹے ہوں گے مگر اسد شیرازی اپنے آپ کو مخاطب کر کے گیتا اور اداس ہو جاتا بیٹوں کی بجائے اس کی بیش لڑکیاں تھی سب سے بڑی بیٹی ارمغانہ شیرازی تھی جس کے عمر سترہ اٹھارہ سال تھی اور سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم تھی جو ایک سال پہلے پیدا ہوئی تھی اصل شیرازی نے اپنی بڑی بیٹی ارمغانہ کو بھی عدب سیاست اور نجوم کی تعلیم دی تھی ارمغانہ اپنے وقت کی حسین ترین دو شیزہ تھی بہت سے امیر زادے ارمغانہ کی طلب رکھتے تھے مگر اسد شیرازی نے اسے اب تک شادی کی زنجیروں سے دور رکھا تھا وہ ارمغانہ کے ذریعے کوئی بڑا کام لینا چاہتا تھا پھر جب غلام سبک تگین امیر کے حلقہ خاص میں شامل ہوا تو اصل شیرازی اسے دیکھ کر چونک اٹھا یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے ارمغانہ ایک رات تنہائی میں اصل شیرازی نے اپنی بیٹی سے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہا ستاروں کی رفتار بتاتی ہے کہ یہ مستقبل کا حکمران ہے ارمغانہ پہلے ہی سبک تگین کی دل کا شخصیت سے متاثر ہو چکی تھی باب کا اشارہ پایا تو اس کے چہرے پر جذبات کی شفق ابر آئی اصل شیرازی کی تربیت نے ارمغانہ کو بہت زیادہ بے جھجک اور شوخ بنا دیا تھا لیکن عورت کی فطری حیاء اسے شرمانے پر مجبور کر رہی تھی ارمغانہ یکا یک اصل شیرازی کا لہجہ تلخ ہو گیا مجھے عورت کا یہ مشرقی انداز پسند نہیں ارمغانہ نے گھبرا کر باب کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا میں نے سبک تگین کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کا نام سن کر تیرا چہرہ گلنار ہو جائے اصل شیرازی اونچی آواز میں بول رہا تھا تو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سبک تگین کے قریب ہو جا کہ پھر وہ تجھ سے دور رہنے کا تصور تک نہ کر سکے ارمغانہ سنگل گئے اگر وقت اس غلام کے سر پر تاج شاہی سجاتا ہے تو پھر تجھے اس کا شریک سفر بننا ہوگا اصل شیرازی بڑی بے ہیائی کے ساتھ بیٹی کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کر رہا تھا میں تیرے دریئے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بزرگوں کی روحوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں ارمغانہ کی آنکھوں میں حیرت و مسرد کا امتزاج نظر آیا تھا باب کی زبان سے اقتدار کا لفظ سن کر ارمغانہ کے دل و دماغ پر ایک نشہ ساچھا گیا مگر اس کے ساتھ حیرت بھی دامنگیر تھی کہ آخر یہ خواب شرمندہ تعبیر کس طرح ہوگا بابا اگر ایسا ہو جائے جوشی جذبات میں ارمغانہ اپنے باب سے لپڑ گئے بیٹی اسد شرازی نے سخت لہجے میں کہا تو پھر جذبات کا شکار ہو رہی ہے اور میں تجھے ہر حال میں غیر جذباتی دیکھنا چاہتا ہوں ارمغانہ ایک بار پھر حیرت و پریشانی کے عالم میں باب کی طرف دیکھنے لگی یہ اقتدار اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم صرف اپنے ہری سانہ جذبات کو تسکین پہنچا سکیں یکا یک اصد شرازی کی آواز مدھم ہو گئے اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا تاج و تخت تو ہمیں سود میں حاصل ہوگا ہمارا بنیادی کاروبار یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپا کریں اور انہیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسہ بنا دیں پھر اس پیاس کو اتنی ہوا دیں کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کی شہرگوں پر مو رکھ دیں اور ان کے جسموں سے لہو کا آخری قطرہ تک نچول دیں باب کے آزائم دیکھ کر ارمغانہ کے جسم میں خوف و حراس کی ایک تیز لہر دوڑ گئی بابا اگر کبھی یہ رات کھل گیا ارمغانہ کی زبان میں ہلکی سی لغزش آ گئی تھی یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہوگا اصر شہرادی نے پرجوش لہجے میں کہا وہ راز کبھی نہیں کھلتا جس پر ہرس و حوص کے گہرے پردے ڈال دیے جاتے ہیں تو اپنے اس راز میں کچھ اور طاقتور لوگوں کو شریک کر لینا پھر ایک مجرم دوسرے مجرم کا راز فاش نہیں کرے گا اگر بالفرض کسی نے یہ ہماکت کی تو دوسرا شریک کے راز اس جاہل کی زبان کٹ دے گا بے حیاء باپ بڑی بے باقی کے ساتھ اپنی بیٹی کو زمیر فروشی کا درس دے رہا تھا تیرا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ارمغانہ تو آگ کی بیٹی ہے صرف آگ کی بیٹی مسلمانوں نے ہمارے آتش قدے بجھائے ہیں ہم ان کے اقتدار کے فانوس بجھائیں گے پھر ان کی ناکارہ زندگی کے چراغ گل کر دیں گے یہی ہمارا احد ہے اور یہی ہمارا مقصد حیات یہ کہہ کر اسد شرازی نے اپنے سامنے ایک شمع روشن کر دی اور بلند آباز میں یہ کلمات ادا کرنے لگا آگ ازل سے ہے اور عبد تک رہے گی آگ اپنے ماننے والوں کے لیے سلامتی کا سرچشمہ ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے تباہی کا کھلا ہوا پیغام اس کائنات میں سب سے بڑی طاقت آئی ہے اور آگ کے سیوہ کچھ نہیں کچھ دیر تک کمرے میں اسی شرازی کی آواز گونچتی رہی پھر وہ خاموش ہو کر ارمغانہ کی طرف دیکھنے لگا بیٹی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کہ تُو اپنے باپ کو مایوس نہیں کرے گی تُو اپنے باپ کو نا امید نہیں کرے گی ارمغانہ نے جلتی ہوئی شمع کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر گھبرا کر کھینچ لیا پھولوں جیسا ہاتھ آگ کی تبش کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اسد شرازی چند لمحوں تک اپنی شہمی ہوئی بیٹی کو دیکھتا رہا اور پھر بڑے فریب کار انداز میں آنسو بہانے لگا کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے شکستو ناکامی کہ یہ سیاہ لمحات نہ دیکھنا پڑتے اے خداوند مجھ پر رحم کر ورنہ اہرمن یعنی شیطان کی اس بستی سے واپس بھولا لے نہیں بابا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی اسد شرازی کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر ارمغانہ بے قرار ہو گئے میں آگ کی بیٹی بھی ہوں اور آپ کا بیٹا بھی یہ کہہ کر ارمغانہ نے جلتی ہوئی شمع پر ہاتھ رکھ دیا پھر کچھ دیر بعد کمرے میں گوشت کے جلنے کی بو پھیلنے لگی ارمغانہ کے چھرے پر شدید عذیت و کرب کے سائے ابر کر ڈوبتے رہے مگر اس نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا بس ارمغانہ بس اسد شرازی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا بے شک تو آگ کی بیٹی ہے لا زوال آگ ہمیشہ تجھے اپنے سائے کرم میں رکھے پھر اسد شرازی نے ارمغانہ کے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم رکھا اور پرانی قلمی کتاب نکال کر وقتی ذائچہ بنانے لگا ارمغانہ بھی علم نجوم سے بخوبی واقف تھی اس لیے ستاروں کی رفتار کو غور سے دیکھنے لگی کبھی کبھی اس کے زخمی ہاتھ میں ٹیسریں اٹھتی تھی مگر اس نے اپنے بزرگوں کے منصوبے کی تکمیل کی خاطر اس تکلیف کو نظر انداز کر دیا تھا کچھ دیر بعد اصل شیرادی نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹی ہم پر یہ زدان کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ستاروں کی گردش کو ہمارے حق میں موٹ دیا ہے یہ بہترین وقت ہے تو بہت آسانی سے سبکتگین پر قابو پالے گے اور پھر وہ زندگی بر تیرا غلام رہے گا ارمغانہ کے ہونٹوں پر بھی ایک شاداب سی مسکراہت ابر آئے سبکتگین کی قربت کا احساس بزرگوں کی روایت زندہ کرنے کا خیال اور سب سے زیادہ اپنے سر پر تاج زرنگار دیکھنے کی خواہش ارمغانہ کچھ دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں کھو کر رہ گئی اسی اپنے پاس رکھو بیٹی اسد شیرادی نے محبت آمید لہجے میں ارمغانہ کو مخاطب کیا ارمغانہ نے چونک کر دیکھا اسد شیرادی نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری اتار کر ارمغانہ کی طرف بڑھا دی یہ دنیا کا بہترین یاقوت ہے جو دشمنوں پر غلب آلاتا ہے اور اپنے پہننے والے کو ہمیشہ فتح سے اہم کنار کرتا ہے ارمغانہ نے مسکراتے ہوئے باپ کے ہاتھ سے انگوٹھی لے لی اس یاقوت پر ایک انتہائی طاقتور نقش کندہ کیا گیا ہے اسد شیرادی نے انگوٹھی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا میں نے آج تک جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب اسی انگوٹھی کی مرہون منت ہیں آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ اب تو ہی آتش پرستوں کے خاندان کی وارث ہے تجھ پر یزدان کا کرم ہو ارمغانہ نے یاقوت کی وہ انگوٹھی پہن لی اور اس طرح باب کے کمرے سے جانے لگی جیسے ساری دنیا کا اقتدار اس کی ٹھوکروں میں ہو